ایک اور مجھے پڑھتے سرائی کی زمان کے کلامیں اتنی زیادہ اشار مجھے یاد نہیں ہیں آپ کو یاد ہو تو مجھے یاد لا دینا ہے آپ کے اس سرائی کی بیڑھ کے بڑے مشہور شاعر ہیں جی وہی وہی شاکر شجابادی شاکر شجابادی شاکر شجابادی کہتے ہیں جا تو ویسے بھی رہی ہے جا تو ویسے بھی رہی ہے بندی تو بندی تو اوہ پہیے باد سب مدینے بندی تو اوہ پہیے بندی تو اوہ پہیے باد سب مدینے دکھیاں دا خال چاہیے دکھیاں دا خال چاہیے دکھیاں دا خال چاہیے بندی تو بندی تو اوہ پہیے بندی تو اوہ پہیے بندی تو اوہ پہیے بندی تو دکھیاں دا خال چاہیے بندی تو لکھاں پڑو نمالا لکھاں پڑو نمالا پر اوہ سرور کہے لیں کوئی ہکتہ تھی بنے ہاں کوئی ہکتہ تھی بنے ہاں کوئی ہکتہ بنے ہاں سجدہ ہاں کوئی ہکتہ تھی بنے کابے دا کابا ڈس دے سونے نبی دارا دارا کابے دا کابا ڈس دے سونے نبی دارا آزا ہے کابا ڈبیش کفر زلزل کابا ڈبیش کفر زلزل ملدا خدا مدین کابا ڈبیش کفر سمجھو یہ مسئلہ مسائل سمجھو کابا افضل ہے کہ مدینہ بتو بتو نہیں آپ سمجھ نہیں رہے بات میں نے یہ مکہ تو نہیں کرانا میں نے کہا کابا افضل ہے جا مدینہ کابا افضل ہے جا مدینہ کابا افضل ہے زمین زمین کا وہ حصہ حضور کی مزار شریف کا وہ حصہ جو حضور کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ حصہ اچھا ابا بتاؤں جس میں اقدس تو بعد میں پہلے چادر شریف جس میں اتحر کے ساتھ جو چادر لگی ہوئی ہے وہ چادر کے ساتھ جو حصہ لگا ہے وہ روئے زمین کا جو حصہ ہے نا وہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ کسی ہی مقتہ فکر میں اس میں اختلاف نہیں ہر ایک کا متفقہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹکڑا کابے سے بھی افضل ہے آرش کرسی سے بھی افضل ہے جس میں مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی ہے سب بھی میرے بات نہیں آئی ہے یہ اس حصے کی بات ہے جہاں یہاں حضور کا جسل لگ گیا ہے بلکہ یوں کہو نا کہ وہ لگ گیا ہے ٹکڑا لگ گیا ہے تو وہ کابے سے بھی افضل ہے وہ ارش کرسی سے بھی افضل ہے لیکن باقی پورے مدینے سے کابہ افضل ہے پھر باقی پورے مکہ سے اس میں اختلاف ہے سبحان اللہ امام مالک کے نزدیک مدینہ افضل ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کابہ افضل ہے مکہ افضل ہے اس میں اختلاف کیا ہے کہ امام اعظم کے نزدیک مکہ افضل ہے امام مالک کے نزدیک مدینہ افضل ہے تو اعلیٰ حضرت نے ان دنوں کے درمیان تدبیق فرمائی وہ کہا کہ کابہ تیبہ نہ صحیح افضل اور مکہ ہی بڑا زائد سبحان اللہ تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زائد ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑائی ہے ہم عشق کے بندے کیوں بات بڑائی ہے تو کابہ جو ہے مدینہ سے افضل ہے پھر سنو مطلب یہ کوئی لفاظی نہیں ہے سن لو یہ بات بنانے کے بات نہیں کر رہا ہوں شہر نے کوئی ایسے ہی نہیں کہی لفاظی نہیں ہے خدا ملتا ہے مدینے میں قرآن سنو تو مدائے گا قرآن کہے گا قرآن بتائے گا اللہ کاملے گا اور لام تحقید کے ساتھ ہے قرآن کیا تو disciplineُں اور جب یہ ابھی جانب ظلم کر بیٹھے جاؤ کا محبوب تیرے پاس آئے یا اللہ گناہ ہم نے کیے نافرمانی تیری جزا سزا کا مالک تو ہے مالک یوم الدین تو ہے یہ اللہ تو معاف کر دے ایسے نہیں محبوب تیرے پاس آئے حاضری پہلے معافی بعد سبحان اللہ یہ قرآن پڑھو جاؤ کا پہلے جاؤ کا پہلے فستق فراللہ بعد میں پہلے آئیں تیرے پاس آئیں پھر اللہ سے واسع یہ قرآن سنا رہا ہے قرآن پانچ و بارہ ہے سورة النساء ہے آئیت نمبر 63 سبحان اللہ گھر جا کے پڑھ لینا کنزل ایمان کنزل ایمان شریف پہ پڑھ لینا یہ قرآن ہے حاضری پہلے معافی بعد میں اچھا مولا میں ہم حاضر بھی ہو گئے معافی بھی مانگ لی ہونٹے بخش ہاں جو نہیں تو فرقی میں مولا وَاسْتَدُفَرَ اللَّهُمُ الرَّسُولُ اے رسول بھی تمہاری بخش شاہیں اے بھی شفارش کر دینا یہ ذرا لب ہلا دینا اچھا کر یہ کر لیں گے تو یہ شفارش کر لیں گے تو تو پھر اللہ فرما دے لَوَجَدُ اللَّهُ لَوَجَدُ اللَّهُمْ وہ اللہ کو ضرور پائیں گے یہ قرآن ہے آئیں گے تیرے پاس پائیں گے اللہ کو کسی کو شک تو نہیں قرآن کہتا ہے مابوب آئیں گے تیرے پاس عالی عزت نے کوئی ایسے کہے دیا یہ گھر یہ درگ ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے مجدہ ہو بے گھر ہو کہ صلاح اچھے گھر کی ہے صلاح کہتے دعوت کو اللہ نے دعوت دیا مجیرموں کو ہو گئے ہیں مابوب باز اور وہاں جا کے پھر موقع مابوب صلی اللہ کہو اصل کا شفاعت ہے یا رسول اللہ محفل مدین شریف میں دیکھ جا رہی ہے سلام آس کرو حضور کی وقت میں صلاة و السلام علیک یا رسول اللہ اصل کا شفاعت ہے یا رسول اللہ تو کیا کہا پیسے والا ہی جائے گا جس کے پاس ٹکٹ ہے ویزہ وہ ہی اس کی مقشید ہوگی جو غریب ہے اس کی نہیں ہوگی وہ غریب کیا کرے دھری بیٹھ کے بیٹھ صلاة و السلام علیک یا رسول اللہ کو لبیت یا رسول میں حاضر ہو جائے گا حضور میں یاد حضور میں حاضر ہوں یہی سے بیٹھ کے کہے اور توجہ سے کہے تو حضور کرم فرمائے نا دل اصل کا شفاعت آیا تو اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ یہ بھی ہوسکتا ہے وجد اللہ لیکن وجد اللہ نہیں لَوَجَدُ اللَّهَ یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس پر شک باقی نہ رہے وہ ضرور اللہ کو پائیں گے آئیں گے تیرے پاس پائیں گے اللہ پائیں گے کیسا قَحَارً جَبَارً نہیں پڑھو نا توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور رحم کرنے والا بھی پائیں گے آئیں گے کہاں تیرے پاس تو یاد دکھئے گا جو حضور کے قدموں میں پہنچا نہ پھر سنو یہ شیر کہ کعبہ کعبہ دا کعبہ نسدے سونے نبی ترازہ کعبہ بے شک اپرزل ملدہ خدا مدین کعبہ بے شک اپرزل ملدہ خدا مدین ملدہ خدا مدین ملدہ خدا ملدہ ملدہ خدا ملدہ بے شک کہو نا محبت سے الحمدللہ شاکر مہو کجھ رب داڑتڑا تندیف کرتا کہنی تندیف کرتا کہنی مندی غزہ مدینے تندیف کرتا کہنی تندیف کرتا کہنی مندی غزہ مدینے ہے تندیف کرتا کہنی مندی غزہ مدینے